سپریم کورٹ نے سابق چیف جسٹس جسٹس ریٹائر افتخار چودری بدسلو کی کیس کا فیصلہ سنا دیا عدالت آلیہ کے لارجر میک نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو بحال کرتے ہوئے سابق انسپیکٹر جنرل آف پولیس افتخار احمد سابق چیف کمیشنر خالد پرویز اور سابق ڈپٹی کمیشنر چودری محمد علی کو ٹرائل کورٹ کی طرف سے دی جانے والی سزائیں بحال کر دی سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف نے دو آزار ساتھ کچھ سابق چیف جسٹس کو جبرن معذول کر دیا تھا چیف جسٹس افتخار محمد چودری نے اس فیصلے کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا تھا جس کے بعد انہیں سپریم کورٹ جاتے ہوئے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا سابق چیف جسٹس پر تشدد کے اس کیس کا فیصلہ پہلے ہی محفوظ کر لیا گیا تھا جسے آج سنا دیا گیا سزا پانے والوں میں سابق چیف کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد کو عدالتی برخواستگی تک سزا دی گئی سابق انسپیکٹر جنرلہ پولیس افتخار احمد کو پندرہ دن جبکہ اس ایس پی موٹر وے پولیس جمیل حاشمی سابق ایس ایس پی کپٹن زفر ڈی ایس پی رخصار مہدی اور چار پولیس الکاروں کو ٹرائل کورٹ کی طرف سے سنائی جانے والی ایک ماہ کی سزا ایک دفعہ پھر بحال کر دی گئی جس کے بعد ملزمان کو عدالت سے ہی گرفتار کر لیا گیا کیمرامین محمد علی کے ساتھ عبد الرامان ٹین ایس ورلڈ اسلام آباد